ہائے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم فائر دیٹیکٹر سرکٹ بنائیں گے فائر دیٹیکٹر سرکٹ ایک ایسا سرکٹ ہوتا ہے جسے فائر کے سامنے لانے پر اس میں لگی ہوئی ریلے آن ہو جاتی ہے اس سرکٹ کے ساتھ سپرنکلرز فین یا علام لگا کے اسے فائر سیفٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس سرکٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیکٹ کے سرکٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں KY026 موڈیول BC547 ٹرانزیسٹر 1N4007 ڈائیوڈ 47μF 50V Electrolytic Capacitor 100μF 50V Electrolytic Capacitor 12V Relay 2-Pin Terminal Block 3-Pin Terminal Block 10K Resistor 1K Resistor 100 Ahm Resistor 7805 Regulator Green LED Red LED VeroBoard Jumper Wires accepts سب سے پہلے ہم VeroBoard پر 12V Relay کو لگائیں گے اور اس کی 1Pin کو Positive Supply کے ساتھ connect کر دیں گے موسیقی اس کے بعد ہم 3 pin terminal block کو ویروپورٹ پہ لگائیں گے اور اس کی ایک pin کو relay کی normally open pin کے ساتھ دوسری pin کو common pin کے ساتھ اور تیسری pin کو normally close pin کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ 1N4007 ڈائیوٹ کو connect کریں گے اس کے anode کو relay کی pin number 1 کے ساتھ اور اس کے cathode کو positive supply کے ساتھ connect کر دیں گے موسیقی اور اس کی نیگٹیف pin کو 1N4007 ڈائیوٹ کے anode کے ساتھ اور اس کی positive pin کو positive supply کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ بی سی 547 ٹرانسسٹر کو لگائیں گے اور اس کی pin number 3 کو negative supply کے ساتھ اور اس کی pin number 1 کو ڈائیوٹ کے anode کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ ایک 10K کا resistor connect کریں گے اور اس کی ایک pin کو پی سی 547 ٹرانسسٹر کی pin number 2 کے ساتھ اور دوسری pin کو ground کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ ایک 1K کا resistor connect کریں گے اور اس کی ایک pin کو پی سی 547 ٹرانسسٹر کی pin number 2 کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ 7805 regulator کو connect کریں گے اور اس کی pin number 1 کو positive supply کے ساتھ connect کریں گے اور اس کی pin number 2 کو ground کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ ایک ریڈی لیڈی 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 لے کو connect کریں گے اور اس کے cathode کو negative supply کے ساتھ connect کر دیں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ ایک 100 دوہم کا resistor connect کریں گے اور اس کی ایک pin کو لیڈی لیڈی کے انوٹ کے ساتھ اور دوسری pin کو 7805 regulator کی pin number 3 کے ساتھ connect کریں گے اس کے بعد ویروپورٹ پہ ایک ڈیلی لیڈی 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 کریں گے اور اس کے کیتورڈ کو بی سی فائی فور سیون ٹرانزیسٹر کی پن نمبر وان کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ ایک ہنڈرڈ اہم کا ریزسٹر کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو گرین ایلیڈی کے انوٹ کے ساتھ اور اس کی دوسری پن کو سیون ایٹھ سیرو فائیف ریگولیٹر کی پن نمبر تھری کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ ایک ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ کا کپیسٹر کنیک کریں گے اور اس کی پوزیٹیو پن کو سیون ایٹھ سیرو فائیف ریگولیٹر کی پن نمبر تھری کے ساتھ کنیک کریں گے اور اس کی نیگٹیو پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ کے وائی زیرو ٹو سکس موڈیول کو کنیک کریں گے اور اس کی ٹی او پن کو بان کے ریزسٹر کے ساتھ کنیک کریں گے اور اس کی پوزیٹیو پن کو سیون ایٹھ سیرو فائیف ریگولیٹر کی پن نمبر تھری کے ساتھ کنیک کریں گے اور اس کی نیگٹیو پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی 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 اس کے ساتھ یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلی اب اس سرکٹ کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی